ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا میں مہنگائی کی شرح 7.7 فیصد تک جا پہنچی 40 فیصد کینیڈین کمپنیاں بند ہونے کا خدشہ جدت پسندی کی طرف آنے والی کمپنیاں ہی اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی کینیڈا میں پاسپورٹ کے حصول کے لیے شہری گھنٹوں انتظار پر مجبور کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کا اجرہ میں تاخیر ناقابل برداشت ہے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں گے غلط معلومات غیر ملکی مداخلت سے کینیڈا کے انتخابی نظام کو خطرہ ہے کینیڈا کے انتخابات کے نگرائے دارے نے خبردار کر دیا چیف الیکشن واشڈاگ کا کہنا ہے کہ اگر مختلف گروہ مل کر کام کر سکتے ہیں تو اس کا حل موجود ہے اغوانستان میں تباہ کن زلدلہ طالبان کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل طالبان حکام کا کہنا ہے کہ اتنا تباہ کن زلدلہ غدشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا بنگلہ دیش میں بدترین سلاب کھڑی فصل تباہ کے حد کا خطرہ لاحق ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی اور اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز ضرور فائدہ اوٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو فور ون سکس سیون ایک پول کے مطابق چالیس فیصد کینیڈا کی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی اسمان کو چھوٹی رہی تو وہ زیادہ دیر تک کام جاری نہیں رکھ سکیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں مہنگائی کی شرح 7.7 فیصد تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک نیا سروے زیادہ مہنگائی کے واقع کینیڈین کمپنیوں کے لیے اچھا نہیں ہے ایکسپریس ایمپلائیمنٹ پروفیشنلز کی طرف سے کمیشن کردہ ہیریس پول کا کہنا ہے کہ چالیس فیصد کینیڈا کی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی اسمان کو چھو رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک کام جاری نہیں رکھ سکیں گے سروے میں پتا چلا ہے کہ تقریباً 91 فیصد کسی نہ کسی طریقے سے افرات زر کے تیز رفتار اضافے سے متاثر ہوئے ہیں اور 56 فیصد نے کہا ہے کہ اس کا بڑا اثر اعتدال پسندی پر پڑا ہے سروے میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ 84 فیصد کا کہنا ہے کہ افرات زر کے طویل مدتی اثرات ہوں گے جن میں اشیاء خدمات کے قیمتوں میں اضافہ 46 فیصد اجرت میں اضافہ 38 فیصد ٹیکس میں اضافہ 33 فیصد آلہ شرح سود 28 فیصد اور فروغ یا آمدنی میں کبھی 24 فیصد ہوئی ہے کلائنٹس کو افرات زر سے نمٹنے کے لیے بنیادی تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑا ہے لیکن ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے ان میں سے کچھ اجرتوں میں اضافے نے زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا نہیں کیا ہے گیس کی قیمت اتنی زیادہ ہونے اور ڈے کیئر اور پری سکول جیسے خدمات کی قیمت میں اضافہ کے ساتھ وہ کمپنیاں جو گھر سے کام کرنے کی اہلیت فراہم کرنے کے قابل ہیں یا جن کے کام کے آقاد کار لچکدار ہیں جب آلہ ہنرمندوں کے خدمات حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو انہیں ایک اہم فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ کوویڈ نائنٹین وابائی مرس کے ساتھ وہ کمپنیاں جو موافقت اور اختراف کرتی ہیں وہی ہیں جو زندہ رہیں گی اور ترقی کریں گی یہ سروے 3 سے 23 مئی کے درمیان 18 سال یا اس سے زائد عمر کے 504 کینیڈین ہائرنگ فیصلہ سازوں کے درمیان آن لائن کیا گیا جو کل وقتی ملازم ہیں یا خود ملازمت کرتے ہیں ایک سے زیادہ ملازمین والی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور اپنی کمپنی کے بھرتی کے فیصلوں میں اہم شراکت رکھتے ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے اجرہ میں تاخیر ناقابل برداشت ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں گے مزید اوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے اجرہ میں تاخیر ناقابل برداشت ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں گے ملک کے پیتس پاسپورٹ دفاتر میں سے کچھ میں مسافروں کو گھنٹوں انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزیر آزم جسٹن ٹرودو ملک کے پاسپورٹ دفاتر میں ناقابل قبول حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو حالیہ دنوں میں مغلوب ہو چکے ہیں کیونکہ ہزاروں کینیڈین بیرون ملک سفر سے پہلے ضروری دستعبیزات جمع کر رہے ہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ٹرودو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والے مسافروں میں کافی بیچینی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے ان چیزوں کا سامنا کرنے والے خاندانوں میں ایک حقیقی تشویش ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ٹرودو نے کہا کہ حکومت نے جنوری میں چھ سو سے زیادہ پاسپورٹ ورکرز کی خدمات حاصل کی اور بیک لاک کو دور کرنے میں مدد کے لیے اور بھی زیادہ بھرتی کرنے کے لیے تیار ہیں ٹرودو نے کہا کہ دنیا کو کووٹ سے واپس آنے کے بعد بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے لیکن اسی وجہ سے ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے پاسپورٹ مل جائیں ہم ہر ہفتے ان میں سے دسیوں ہزار پر کاروائی کر رہے ہیں ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہم جل سے جل ڈیلیور کر رہے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور ان کی حکومت سے توقع ہے حکومت نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ایک نیا آن لائن ٹول شروع کیا ہے وہ مستقبل قریب میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے میاری پاسپورٹ کی درخواست یا ارجنٹ یا ایکسپریس درخواست پر کاروائی کرنے کے لیے ایجنٹ سے ملنے کے لیے کتنے انتظار کی توقع کر سکتے ہیں کئی مقامات پر لوگوں کا پانچ گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے اوٹاوہ میں ویب سائٹ نے درخواست دہندگان کو مشورہ دیا کہ وہ تقریباً سات گھنٹے انتظار کرنے کی توقع کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شام چار بجے دفتر بند ہونے تک آن لائن میں موجود کچھ لوگ نظر نہیں آئیں گے کینیڈا کے چیف الیکشن واجڈو کا کہنا ہے کہ غلط معلومات اور غیر ملکی مداخلت کینیڈا کے انتخابی نظام کو درپیش دو سب سے بڑے خطرات ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غلط معلومات غیر ملکی مداخلت سے کینیڈا کے انتخابی نظام کو خطرہ ہے کینیڈا کے انتخابات کے نگران ادارے نے خبردار کیا کینیڈا کے چیف الیکشن واجڈو کا کہنا ہے کہ غلط معلومات اور غیر ملکی مداخلت کینیڈا کے انتخابی نظام کو درپیش دو سب سے بڑے خطرات ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے مستقبل میں پر امید رہنا ناممکن ہو سکتا ہے میرے خیال میں ہر تہاں کے چیلنجز موجود ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ شاید بتر ہوتے جا رہے ہیں تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ اگر مختلف گروہ مل کر کام کر سکتے ہیں تو اس کا حل موجود ہے انہوں نے کہا کسی کو بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہئے اور لڑائی کو ترک کرنا چاہئے یا اس منصوبے کو ترک نہیں کرنا چاہئے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہے ہر تہاں کے لوگوں کو اکھٹا کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر تہاں کے سیاستدانوں اداروں میڈیا ماہرین تعلیم کا کام ہے بالحال وفاقی سیاسی جماعتیں وفاقی رازداری کے قانون سے مستثنہ ہیں چیف الیکشن واش ڈاغ نے کہا کہ انہیں سیاسی جماعتوں کے ووٹروں کی نجی معلومات کے غلط استعمال کے بارے میں متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں اغوانستان میں تباہ کن زلزلے میں ایک ہزار افراد کی حلاقت کے بعد طالبان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے دوسری جانب بنگلہ دیش میں بدترین سہلاب کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اغوانستان میں تباہ کن زلزلے میں ایک ہزار افراد کی حلاقت کے بعد طالبان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے طالبان کے سینئر اہلکار عبدالقہار بلخی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وقت لوگوں کی اتنی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنی حالات کے مطابق درکار ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایجنسیاں ہمسایہ ممالک اور عالمی طاقتیں مدد کر رہے ہیں لیکن امداد کئی گناہ بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنا تباہ کن زلزلہ گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوترس کا کہنا ہے کہ اس وقت ایجنسی مکمل طور پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فال ہو چکی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے تی بیٹی میں سامان ہوراک اور عارضی پناہ گاہیں متاثرہ علاقوں میں بھیچوائے چاہ چکے ہیں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کئی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں سڑکے بند اور موبائل فون ٹاور کام نہیں کر رہے جبکہ امواد کی تعداد میں بھی ازاپی کا خدشہ ہے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے تاہم ملک میں جاری موسطہ دھار بارشوں اور زالہ باری سے امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں منگل کی شب آنے والے زرزلے سے ایک ہزار افراد حلاق اور پندرہ سو سخمی ہو گئے تھے دوسری جانب بنگلہ دیش میں بدترین سہلاپ کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ کھڑی پسنے تباہ ہونے سے قہد کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے غیرملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سہلت اور دیگر شہروں میں اب بھی پینتاری ساک افراد تک زمینی رسائی ممکن نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء تیاروں سے متاثرہ علاقوں میں گرائی جا رہی ہیں کھڑی پسنے تباہ ہونے سے قہد کا خطرہ بھی سر پر مرنانے لگا کئی علاقوں تک رسائی اب بھی ممکن نہ ہوئی دوسری جانب بھارت کی شمالی مشرقی ریاستوں میں بھی صورتحال نہ گفتبہ ہے پارش کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا دریاؤں میں تو غیانی بڑھتی جا رہی ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے متعدد پہاڑے علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیک ٹی وی